حی علی الفلاح فرمایا کہ ازان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہو گیا حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبی کی ازان مانگ لے تھا یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اور جنگ قادسیہ میں معزن زخمی ہو گیا تو ازان دینے کے شوق میں سردار آپس میں علج گئے ایک ہے تھا میں دوں گا ایک ہے تھا میں دوں گا پھر قر اندازی ہوئی جس سے جس کا نام نکلے اس نے ازان دی اس عمر فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبی کا معزن بننا پسند کرتا کسی کو ازان نہیں ملی ہمیں ازان پہلا معزن بلال بنا پہلے معزن اللہ نے بلال کو یہ عزت آتا فرمائی دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لئے سواری لائی جائے گی میں اس سواری پہ بیٹھوں گا تو اس کی جو وہ رسی ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہیں وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی کوئی آنے والا ہے کوئی ڈرائیور آنے والا جو رسی پکڑ کے چلے گا کوئی کوچبان آنے والا جو اس کو پکڑ کے چلے گا رسی کا گرنہ ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی رسی نیچے ہے تو آپ سب کی گردنیں ایسے ہوں گی کون کون سب کی آس کر دے کون 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 اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلائج بلال بلال تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا میری سواری کے لگام پکڑے ہو جائے گا تو ہمیں ازان ملی کسی امت کو ازان نہیں ملی ہمیں پانچ نمازیں ملی کسی امت کو نمازیں نہیں دو نمازیں ایک فجر کی دو رکھات اثر کی دو رکھات باجہ ما تھا نہیں ان کو اپنی کتاب یاد نہیں ہمیں قرآن یاد ہے میرے مدرسے میں ایک بچہ اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے اس نے تیس دن میں قرآن یاد کی صبح یاد کرتا تھا شام کو تراوی میں سناتا تھا میرے مدرسے کا بچہ ہے صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا ہے سپرا یاد کر کے اور عشق کو تراوی میں سنا دیتا تھا اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ ایک مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے تین دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا تین دن میں قرآن یاد کیا اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی پڑھنے کے لیے پانچ نمازیں عطا فرمائی تحجد کی نماز عطا فرمائی عوامین کی نماز دی اشراق کی نماز دی چوشت کی نماز دی نماز کے کتنے دروازے کھول دی اور میرے نبی کی آخری نصیت تھی میری عمد نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور اس چودہ صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواز سے کی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا نہ ایسے مظلوم دیکھے نہ ایسی پاکیزہ ہسیاں دیکھیں نہ ایسے درندے دیکھیں تو سورت ڈھلا نماز کا وقت ہوا ہے تو آپ نے سبحان اللہ آپ نے زہر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دیں نماز پڑھنی ہے عمد کو پیغام دینا ہے یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنے دیں ہماری تلوار چلے گی انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے تلوار چلے گی تو پھر یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک سے دیو فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑ گئے یہ وہ ہستی ہیں جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کے ٹھنڈک حسن حسن میرے جگر کے ٹکڑے میرے جنت کے پھول کیا کیا تشویحات دی ہیں میرے نبی نے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسن اور پھر نماز نہیں چھوڑی ان کو جنت کی بشارت و ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کو وہ تو ان کے سر کا سہرہ ہے الگ ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسن نماز نہیں چھوڑی میرے عزیزو نماز نہیں چھوڑی